کینیڈا بیٹھ کر وہ ازادی سے نہیں کر سکتی اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ پردہ کرتی ہیں اس لیے علاقہ حال میں بیٹھ کر بٹھائی جاتے ہیں کہ ان کے تھے کہ اسلام کی روشنی میں جو جواب دیا ہے جس نے بھی اس نے اسلام کی روشنی میں جواب دیا ہے اور حقیقت کی روشنی میں جواب دیا ہے اس سوال کا جواب میں بھی بارہا پہلے دے چکا ہوں اس میں اضافہ اس بات کو کر لیں کہ کیوں ان کو شوق ہے کہ عورتوں کو مردوں کے حال میں ضرور بٹھائی جائے مردوں کو کیوں شوق ہے اس لیے کہ ان کی عادتیں بکھر چکی ہیں اور اپنے اصل مسلک سے ہٹ کر دائیں بائیں دیکھ کر اپنے غلط اپنی غلط خواہشات کو تسکیم دینے ایک ایسا رواج پڑ گیا ہے کہ جب عورت مجلس میں نہ ہو تو اپنے آپ کو خالی اور ویران پاتے ہیں حالانکہ مذہبی مجالس خصوصیت کے ساتھ یہ تقاضی کرتی ہیں کہ تمام تر توجہات مضامین کی طرف ہوں نہ کہ دائیں بائیں بکھرے ہوئے خدا تعالیٰ کی تخلیق جمال کی طرف نظریں پھیل جائیں پھیل جائیں لیکن خدا تک نہ پہنچیں جمال پہ محدود ہو جائیں یہ طریق جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کو اگر ہم توڑ رہے ہیں اور بند کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں الگ بیٹھی ہیں تو ان میں حقوق کا کیا سوال ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں جب آپس میں اکٹھی بیٹھتی ہیں زیادہ بھی تکلفی سے بیٹھتی ہیں اور چونکہ مردوں کی مجلس میں عورتیں جب آتی ہیں تو ان کے اندر ایک قسم کا اصحابی تناؤ بھی پایا جاتا ہے ان کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بند سور کے نکلیں بند سور کے وہاں پہنچیں اور ان کو بھی ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہم کیسے بیٹھیں ہیں اور ہمیں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں یہ ایک گہرا نفسیاتی نکتہ ہے جو روز برہ کی ہماری زندگی میں انسان اگر چاہے تو دیکھ سکتا ہے ہر وقت دکھائی دیتا ہے عورتیں گھروں میں بے تکلیف بیٹھی رہتی ہیں پہ کوئی پروانی سرخی پاڈر کی بال بھی بکھ رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں میاں ہیں بچے ہیں کوئی اس میں ان کے لیے کوئی آر نہیں ہے مگر ان کو کہو کہ چلو آو ذرا باہر بزار تک چلتے ہیں تو بزار میں شاپنگ ہی کرنی ہے نا انہوں نے پردہ دار بھی ہو تب ہی بھی وہ کچھ نہ کچھ ہو سرخی پاڈر لگا لیتی ہیں اور صرف ایک جلدی سے کہاں میں جلدی ابھی تیار ہو کے آتی ہوں کیوں تیار ہوتی ہیں آخر اس لیے کہ سب کانشس میں ان کے لا شعور میں یہ بات جاگزین ہے کہ ہم نے نکلنا ہے تو ہم اچھی لگیں تو جب یہ مجلسوں میں بیٹھتی ہیں تو اس وقت بھی ایک اندرونی آنکھ ہے جو ان کو ہر وقت اندر کی سے بتا رہی ہے کہ تم کیسی لگ رہی ہو ایسی اس طرح نہ بیٹھو کہ تم تمہارے بیٹھنے کا انداز لوگوں کو برا لگ رہا ہو تو ایک سیلف کانشسنس اس کو بیجی میں کہتے ہیں ایک اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کا شعور یہ ان کو اللہ ماشاءاللہ تمام دوسری توجہات کے لیے خالص اور الگ نہیں ہونے دیتا لیکن جب عورتیں عورتوں میں بیٹھیں ہوں تو اس بات کی کوئی پروانی ہوتی اور تمام تر توجہ ہو توجہ مضامین کی طرف رہتی ہے یا پھر باتوں کی طرف جو بعض دفعہ کرتی ہیں بات دفعہ نہیں کرتی جو اکثر محذب باشور عورتیں ہیں وہ ایسی مجالس میں جو سنجیدہ اور مذہبی مجالسوں میں باتیں نہیں کرتی لیکن بات کر بھی لیتی ہیں ان کو روکا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے بات میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ عورتوں کا الگ انتظام کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہے ان کے حقوق کے حفاظت کرتا ہے ان کی توجہات کو ایک مرکز پہ جمع کرنے میں مومد ہوتا ہے اور کوئی ان کا نقصان نہیں کوئی اس میں برابری ادم برابری کا کوئی سوال ہی باقی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک اچھا انتظام ہے یہ امدنگی سے چلتا ہے اس پہ اعتراض کیا ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم کسی خاتون کو جو مردوں میں آکے بیٹھنا چاہے روکتے نہیں ہیں جماعت احمدیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ایک سہولت پیدا کر دی ہے خواتین کے لیے اگر وہ چاہتی ہیں کہ خواتین کے محول میں بے تکلفی سے بیٹھیں مرد مردوں کے محول میں بے تکلفی سے بیٹھیں ایک دوسرے کی طرف توجہ مبذول نہ ہو بلکہ اثر مقصد کی طرف توجہ مبذول رہے تو بہت اچھا انتظام فائدہ اٹھاؤ اور اگر چاہتی ہو کہ مردوں میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر مرضی ہے آجاؤ بھی شک ہم مردوں کا بھی فرض ہے کہ اپنی نگاہوں کو سنبھال لیں اور کوئی ذمہ داریاں ادا کریں وہ کرتے ہیں مجھے یاد ہے کینیڈا میں ہی جہاں سے سوال کینیڈا سے سوال آیا جی کینیڈا سے کینیڈا کی مجلس سے سوال جواب میں ایک میاں نے اپنی بیوی کی طرف سے سوال کیا تھا اور وہ بیٹھے نہیں تھی وہاں ایک طرف جب میں نے جواب دیا تو اگلی مجلس میں وہ صرف میاں نظر آئے بیوی نظر نہیں آئی تو پتا کیا تو وہ اخواتین میں نیچے بیٹھی ہوئی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ میرے جواب سے جو میں نے تصویر اندیا تھا وہ مطمئن ہو گئی تھی اور انہوں نے مناسب جا ہی سمجھا کہ آئندہ ہماری مجالس میں وہ اخواتین میں بیٹھا کریں اور ان کے میاں مردوں میں بیٹھا کریں اور اس سے وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بیٹھا کریں